ہیلو بھائیو اے کے ہیئر کیسو آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب بڑیاں ہوں گے سو ہم کرنے والے ہیں پرنفی جی کے نیو کونسپ کی ایڈنگ جو انہوں نے ابھی ابھی سات بجے انسٹاگرام پر اپنے اپلوڈ کیا تھا سات یا ساڑے سے اتنے ہی کوئی ٹائم پر اپلوڈ کیا تھا کونسپ بہت ہی کامال کا ہے اسٹڈی کے اوپر ہے بیسٹر مطلب ہم لائبریری کے اندر بک کے اندر اتنا مکن ہو کر بک کو پڑھ رہے ہیں اتنا مکن ہو کر پڑھ رہے ہیں کہ مطلب ہمارے ہاتھ میں کپ ہے اس میں چائنگ گر رہی ہے وہاں سے کافی گر رہی ہے دودھ گر رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کچھ بھی اتنا مکن ہے بہت ٹائٹ لگ رہی ہے فوٹو اور میں سب چیزیں آپ کو بتاؤں گا اور ٹائٹ کا کونسپٹ ہے آپ بھی ایسا ایڈڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ اچھا لگتا ہے میرا بھولنے کا انداز یہ میری ویڈیو کچھ اچھی لگتا ہے تو آپ نے انسٹاگرام پہ مجھے فالو لازمی کر لینا ہے وہاں لنک ڈسکرپشن میں آویلبل ہوگی کمال کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے ایک دفعہ کے چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا تو ہم ویڈیو کے طرف چلتے ہیں بینہ ٹائم ویشت کی ہے سب سے پہلے میں آپ کو پوز دکھا دیتا ہوں تو اس پوز کے لیے مطلب ایڈیٹنگ کے لیے آپ کو پوز کلک کر رہا میرے بھائی میرے بھائی معذرت کے ساتھ میں مطلب کپ کی لنک آپ کو نیچے نہیں دوں گا اس سے فوٹو مطلب مزیدہ لک نہیں آئے گا آپ یہ فوٹو دیکھیں مطلب کتنے ٹائٹ طریقے سے کپ لگ رہا ہے تو وہی چیز گھر میں ہر کسی کپ آویلبل ہوتا ہے تو سب سے پہلے کوئی بک پکڑ لینے نہیں آپ کو لازمی نہیں آپ یہاں پر یہ واری بک لگائیں لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں گا بک کو اس ٹائب سے پکڑ لینا دیکھیں آپ نے دیکھنا بک میں ہے اور کپ کو دیکھ لینا ہاتھ کا اس ٹائل غور سے دیکھ لیے گا پوز کلنگ نیچے ہوگی ڈاؤنلوڈ کر لیے گا کپ آپ نے بلکل ایسے ہی پکڑنا ہے جیسے یہاں پکڑا ہوئے ٹھیک ہے اسی سے آپ کی فوڈو کے اندر بہترین لکھ آیا گا تو آپ نے جب پوز کلک کروا لیا ہے تو اس کے بعد جو بیک گرانڈ ہوگا اس نے آپ نے کھول لینا ہے ڈائریکٹلی پکس آرڈ کے اندر سو بیک گرانڈ ہمارا پکس آرڈ کے اندر کھل چکا ہے بیک گرانڈ وغیرہ کے لنگ آپ کو نیچے گوگل ریپ ہے پھر لیے آویلبل ہوگی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ اب بیک گرانڈ کو کھول لینا ہے اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں مطلب پکس آرڈ میں میں دوسری دفعہ فوڈو کو ایڈ کروں گا لائٹ روم کے بعد کیونکہ لائٹ روم کے بعد جو میں ایفیکٹ دوں گا وہ جو آپ کو سموک کا نظر آ رہا تھا بہت ہی گذب کا لگ رہا تھا تو مطلب جلدی بتاؤں گا دیڑ نہیں کروں گا میں تو سب سے پہلے دراو ٹول میں آئیں گے ہم یہاں بار دراو ٹول میں آ جانے کے بعد پتہ ہی آپ کو میں موڈل کو دراو ٹول سے ایڈ کرتا ہوں سمپلی ایڈ فوڈو میں یہ فوڈو میں جاؤں گا اور جو موڈل ہے ہمارا مطلب پوز اس کو ایڈ کروں گا سو موڈل کی فوڈو کو میں نے ایڈ کر لیا دین اس فوڈو کا میں نے بیگراؤن پہلے سے ریز کر لیا اگر آپ کو بیگراؤن ریز کرنا نہیں آتا ہے تو ڈسکپشن میں ویڈیو کی لنک مل جائے گی وہاں سے جا کر آپ ویڈیو آج کر سکتے ہیں اب میں موڈل کو دیکھیں کیسے بڑھا کرتا ہوں وہاں پہ کپ تو گر رہا ہے وہاں پہ وہ مطلب تھوڑے نشان بھی آ رہے ہیں لیکن میں یہاں پر موڈل کو اتنا بڑھا کر لیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پر اس کو یوں ٹڑھا کرتا ہوں تاکہ یہ اس طرف یوں بہت زیادہ ٹڑھا ہو گیا تو مطلب اس طرف تھوڑا ٹڑھا کرتا ہوں اور بلکل کپ جو ہے وہ اس کے ادھر یہ بہت زیادہ بڑھا ہو گیا اس کو میں تھوڑا سا چھوڑا کر لیتا ہوں دیکھیں میں کس ٹائپ سے یہاں پر بٹھا رہا ہوں غور سے دیکھیں یہ چیز آپ کے دیکھنے کی بلکل دیکھیں اس کو بلکل کپ کو وہاں پر بٹھانا ہے کہ مطلب جو وہ وائٹ والا دودھ جو اڑا ہے اور جو پتی اڑیے پتی یا جو بھی ہے وہ اڑتے میں ہمیں نظر آئے اس ٹائپ سے میں نے اس کو بٹھایا میں پھر اس کو یہاں پر تھوڑا سا نیچے لے آتا ہوں اور پھر یوں بٹھاتا ہوں تو ہمارا موڈل جو ہے وہ اچھے طریقے سے ایڈ ہو گیا آپ دیکھیں آپ کے سامنے تو ایڈ ہو گیا تو اس کے بعد میں یہاں پر ٹائپ کر دیتا ہوں تو موڈل بلکل بیچ طریقے سے ہمارا ایڈ ہو گیا دیکھیں ہاں جی موڈل بیچ بیچ طریقے کے ایڈ ہو گیا اب آپ کٹس وغیرہ کاٹ لیے گا میں یہاں پر پھر بھی آپ کو یہ اس کے کچھ زیادہ کٹیں تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں مطلب کٹس وغیرہ جو آپ کے ہوں آپ ان کو کاٹ لیے گا میں کچھ بھی نہیں کاٹ رہا میں ڈن کر دیتا ہوں اب یہ ہمارا کام ہو گیا کلیر اب آ جاتا ہے نیکس سٹیپ جو بھائی وہاں پر پرنام پی جی کی جو فوٹو تھی وہاں پر یہ کیا کہتا ہے بک کا جو وہ تھا سائز بک کیسے لگائیں سو آپ نے تو کوئی بھی بک پکڑی بھی ہوگی تو اس کے لیے سمپلی ایڈ فوٹو میں آپ جائیں گے بک کی پینجی ہوگی وہ دوں گا میں آپ ایڈ کریں گے اس کو سو بک کی پینجی آ چکی ہے کراپ میں جا کر جتنے آپ کو چاہیے اتنی کراپ کر لیں انگلیاں جو بک کے اوپر ہیں اس کو اگنور کیجئے گا کیونکہ مطلب میں بک دھونڈ لیتا یا بنا بھی لیتا لیکن سیم اتنی جلدی بنانا ہے اتنا مشکل تھا چلو خیر ہوگا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر ایک آپ نے ڈپلیکٹ کر لینا ہے یہاں سے بک کی پینجی کو ڈبل دفع اور یہ والی جو ہے فرسٹ والی کو کروپ میں جانے ہیں کروپ میں جانے کے بعد اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ آدھا کروپ کر لینا ہے جتنا میں نے یہاں پر کروپ کیا ہے اس کے بعد آپ نے ڈن کرنا ہے ڈن کر دنے کے بعد اس کو بڑھا کرنا ہے اور اپنی بک کی حساب سے آپ کی جہاں پر بک ہے اسی کے حساب سے آپ نے اس کو بٹھا دینا ہے ٹھیک ہے جس ٹican سے میں یہاں پر بتاتا ہوں بٹھا دینے کے بعد اس کو اس ٹائب سے تھوڑا سا بڑھا کر لوں گا تھوڑا سا بڑھا کر لوں گا اور اس کے بعد میں سیمپلی ایریزر میں آوں گا ایریزر میں آ جانے کے بعد انورٹر پر آج کر میں نے کیا کرنا ہے اس بک کو اپلائے کرنا ہے مطلب جہاں جہاں پر میری بک ہے اور جہاں جہاں پر میری اونگلیں ہیں اس سے الگ الگ تو میں اپلائے کرتا ہوں سو میں نے بک کو اپلائے کر دیا سوری مطلب میں دکھا نہیں پایا کیونکہ وہ اس میں تھوڑا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بک کو کیسے اپلائے کرنا ہے مطلب وہ تھوڑا ویڈیو کا مسئلہ ہو گیا تھا بیچ میں تو یہاں پر آپ نے جو میں نے half بتایا تھا half آپ نے apply کرنا ہے یہاں پر اپنی right side پہ اور اس کے بعد half apply کر دینے کے بعد جو آپ نے اوپر کی duplicate بنائی تھی اس half کو آپ نے یہاں پر apply کرنا ہے اور دونوں کی opacity رکھنی ہے 70-70% آپ دیکھیں یہاں پر opacity full نہیں ہے لیکن book اچھی لگ رہی ہے 70-70% opacity رکھنی ہے آپ نے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جب آپ نے book apply کر لی ہے half half کر کے na half half کر کے apply کرنی ہے اب book apply کر دینے کے بعد add photo میں simply جائیں گے ایک میری smokey png کو اس کو add کریں گے تو یہ آگئی ہے smokey png بہت بڑیا png ہے bilin mood پہ جانے کے بعد simply screen پہ لائیں گے یہ آپ کو جو photo میں look دے رہی تھی بہت کمال کا look دے گی بڑا کر دیں اس کو اس type سے دیکھیں اس type سے اس کو بڑا کر دیں simple جیسے میں آپ کے سامنے بڑا کر رہا ہوں ٹھیک ہے یوں بڑا کر دیا ہے میں نے اس کو ٹھیک ہے کتنا بڑا کیا ہے دیکھ لیں اس کے بعد میں eraser میں آتا ہوں اور یہاں پہ جو part میرے skin یا پھر ہاتھ وغیرہ پہ آ رہا ہے simply میں اس کو erase کر لوں گا erase کر دینے کے بعد میں done کروں گا اور اس کے بعد دیکھیں کتنا بڑی effect آگیا آپ کے سامنے done کر دیتا ہے اس کے بعد یہ بہت ہی بڑی ہو گیا draw tools ہے simply png کو save کر لیں اور lightroom کی adjustment ضروری ہے تو پھر میں بتاؤں گا نا مطلب کھول لینا photo کو lightroom میں so lightroom کے اندر ہماری photo کھل چکے سب سے پہلے آپ آ جائیں گے effects میں میں یہی پہ آتا ہوں اکثر ہاں effects میں آ جانے کے بعد clarity کو آپ نے بڑھا دینا یہاں پر 32% اور یہاں پر کیا کہتے ہیں یہ جو texture والے squeeze دفعہ آپ نے minus لے جانا ہے 16% اس کے بعد simply lights میں آئیں گے تھوڑی کر لیتے ہیں اور lights میں آ کر contrast کو ہم یہاں پر کم کر دیں گے تقریبا 30% اور highlights کو یہاں پر کم کریں گے تقریبا 25% shadows کو plus کریں گے یہاں پر تقریبا 40% اور whites کو یاں پر کم کریں گے تقریبا 60% اور blacks کو یہاں پر کم کریں گے تقریبا 30% photo میں فرقاتا جا رہا ہے جی ہاں اس کے بعد برابر میں آئیں گے temperature کو 2% plus اس کے بعد mix tool میں mix tool میں آ جانے کے بعد mix tool میں yellow کریں گے luminance کو آپ بڑھا دیں گے اور اس کے بعد orange color جو ہے یہ model کی skin کا ہے تو یہاں پر اس کی luminance کو ہم بڑھائیں گے luminance کو بڑھانا ہے اس دفعہ آپ نے تقریبا 20% اور اس کے بعد situation کو یہاں پر situation کو اس کی minus کر دینا یہاں پر آپ نے تقریبا 14% اور اس کے بعد اس کی hue کو بھی آپ نے minus کرنا ہے 8% ٹھیک ہے 8% hue بھی minus ہو گئی ہے اس کے بعد simply آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر red color میں آنا ہے اور red color کی hue کو تھوڑا سا minus کرنا ہے then اس کی luminance کو بھی آپ نے minus کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے بابو done done کر دینے کے بعد آپ نے آنا ہے یہاں پر ڈیٹیل میں ڈیٹیل میں ناؤز ریشن کو تھوڑا سا بڑھا دینا اور شارک کو اپنے حساب سے بڑھا دینا ہے اس کے بعد آپ نے تو شارک کو جب آپ نے بڑھا دیا پھر یہاں پر آ کے آپ کیا کہتا ہے ڈیز والے اپشن کو فور پرسن بڑھا سکتا ہے اب اس کے بعد میں آپ کی فوٹو میں فرد دکھا دیتا ہوں اور پہلے کی فوٹو دیکھیں اور اس کی بات کی دیکھئے گا بھائی گزب لگ رہی ہے آپ کی فوٹو بہت ہی کمال لگ رہی ہے تو آپ کو سب چیزیں میں نے بتایا ہے بس بک کو آپ نے ڈبل دفع ایڈ کر کے اچھے طریقے سے بنانا ہے سو امید کرتا ہوں آپ کو کچھ سمجھ آیا ہے وہ مطلب آئی گیا ہوگا تو اگر کچھ اچھا لگ ہو تو انسٹاگرام پر فالو کرنا مد بھولنا ملنا ہے نا اس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ